اللہ کا ارشاد ہے قُلِ الحمدللہ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَى آلَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کہیے الحمدللہ اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے تفسیر کی کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو یہ چنندہ بندے یا منتخب بندے ان بندوں سے کون مراد ہے تو اس میں دو باتیں ملیں گی اور بہت سارے مفسرین نے دونوں باتوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے ایک تو یہ ہے کہ حضراتِ انبیاءِ اکرام علیہ السلام اور دوسرا یہ ہے صحابہِ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمہین ظاہر سی بات ہے کہ ان چنندہ بندوں میں انبیاءِ اکرام ترجیحی طور پر داخل ہیں اور دوسرے نمبر پر صحابہِ اکرام داخل ہیں تو معاملہ اس میں کیا نکلا کہ صحابہِ اکرام چنندہ لوگ ہیں منتخب بندے ہیں اب اسی کی روشنی میں آپ حضراتِ صحابہِ کرام کیا اقوال دیکھ لیجئے تو اس سے بھی سمجھ میں آئے گا ایک صحابی کا قول ہے کہ سارے دلوں میں ان کا دل سب سے نیک اور علم کے اعتبار سے وہ انتہائی گہرے سب سے گہرے ان کے ہاں کوئی تکلف نہیں بہت معمولی یعنی ان کے ہاں تکلف ہی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور نبی جو دین لے کے آئے تھے اس دین کی اقامت کے لیے تو صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول کے ساتھیوں کو خود ہی چنا اب اس چننے پہ تمہیں اتراز ہے رسول کے ساتھیوں کو اللہ تعالی نے خود ہی چنا اس چننے پہ تمہیں اتراز ہے تو اتراز کیا کرو اللہ تعالی نے اب تو ہر چیز کو چنا رسول کو چنا سارے بندوں میں سارے لوگوں میں آخری رسول کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا آپ کے لیے علاقہ چنا عرب و عجم کے سارے علاقوں میں عرب کو چنا عرب میں قریش کو چنا قریش میں بنو حاشم کو چنا بنو حاشم میں عبد المطلب کے گھرانے کو چنا تو ساری چیزیں چننے کا یہ معاملہ ہے اب اگر تمہیں اس چننے پہ اطراز ہے تو پھر تم ہی بتاؤ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے زمانے میں پیدا کیا نبی کو دیکھنے کا موقع دیا نبی پہ ایمان لانے کی توفیق دی اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی نعمت بخشی اب تم وہ آنکھیں کہاں سے لاؤگے جو نبی کو محبت سے دیکھا کرتی تھی تم وہ مال وہ دانے کہاں سے لاؤگے جو ہزاروں اور سیکڑوں جذبات کی دریائیں جس دانے کے پیچھے موجزن رہا کرتی تھی اور وہ دانے وہ نبی کے دربار میں لا کے پیش کیا کرتے تھے وہ پیارے ہاتھ کہاں سے لاؤگے جو نبی کی طرف جذبات کی پوری تیزی کے ساتھ مسافہ کے لیے بڑھا کرتے تھے وہ چہرے کہاں سے لاؤگے جو چہرے نبی کو دیکھ کر کے چمک جایا کرتے تھے وہ کان کہاں سے لاؤگے جو کان نبی کریم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلامت سنا کرتی تھی نبی کی زبان سے آپ کے ارشادات سنا کرتی تھی وہ کان تم کو کہاں سے نصیب ہے کہ نبی دعا کر رہے ہوں اللہ تجھے حادی بنائے اللہ تجھے مہدی بنائے اللہ تیرے ذریعہ ہدایب دے وہ کان تمہیں کہاں سے نصیب ہوگا جو کان یہ سن رہا ہے کہ معاویہ تجھے اگر اللہ حکومت دے گا تو تم انصاف کرنا یہ نصیب تمہیں کہاں سے اب نصیب نہیں ہے اور اگر اس پہ تمہیں جلن ہے تو جل کر کے مر جاؤ